ایک خبر کی شروعات کر لیتے ہیں مختار انساری کو آجیون کار آواز کی سزا سنائی گئی ہے ورانسی ایم پی ایم لے کورٹ نے مختار انساری کو یہ سزا سنائی ہے فرضی شستر لائسنس معاملے میں مختار انساری باہوبلی نیتا کو یہ سزا سنائی گئی مختار کو دو لاکھ کے جرمانی کے ساتھ آجیون کار آواز کی سزا سنائی گئی ہے عوید شستر لائسنس معاملے میں مختار کو سزا سنائی گئی دو لاکھ کا جرمانہ بھی ساتھ میں لگایا گیا آجیون کاراواز کی سزا دی گئی ہے مقتار انساری کو وارانسی میں ایم پی ایملے کورٹ نے یہ سزا سنائی ہے بڑی خبر پرانے معاملے میں مقتار انساری کو آجیون کاراواز کی سزا سنائی وارانسی کے ایم پی ایملے کورٹ نے لیکن کیول آجیون کاراوازی نے دو لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا گیا آوائے دشستر لائسنس معاملے میں مختار انساری کو یہ سزا سنائی گئی ہے آجیون کارعواز کی سزا مختار انساری کو سنائی گئی ہے اس سے پہلے بھی مختار انساری کو کوٹ سزا سنا چکا ہے آکاش شادو ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ ورانسی سے اس وقت لائف جڑ گئے ہیں آکاش پورا معاملہ جس معاملے میں مختار انساری کو سزا سنائی گئی حالانکہ اس سے پہلے بھی ورانسی میں عدالت مقتر انساری کو صداییں سنا چکی ہیں لیکن یہ کس معاملے میں کب کا معاملہ ہے دیکھیں راجیو انیس سو ستاسی کی بات ہے دس جون انیس سو ستاسی جب مقتر انساری نے فرجی سستر لائسنس پر خود کو سکنیچر کر کے اپلائی کیا تھا دیکھیں انہوں نے جلازی کاری اس کے ساتھ ہی ایس پی کی سکنیچر خود ہی اپنے ہاتھوں سے کیا تھا تی بی سی آئی ڈی نے جانس کرنے کے بعد مقدمہ درش کر آیا جس کے بعد لگ بھگ دس لوگوں کی گوائے ہوئے جسے پورو ڈی جے کی بھی رہے گواز اور ان کے بیان کو سننے کے بعد ساتھے کو سننے کے بعد تیتیس سال لگ گئے دیکھیں تیتیس سال بات آج خود ایم پی ایم ایلے کوٹ نے سجھا کا اعلان کر دیا سجھا سنا دیا کل دوست ترد ہوا تھا آج سجھا سنا دیا گیا دیکھیں وہ دور مکتار کا دوسرا تھا جب ان کا سکھا چلتا تھا جب تھانوں پہ تحریر دی جاتی تھی اور مقدمہ لکھے جاتے تھے اس سمیں جو تحریر دینے والا ویکٹی بھی تھا اس میں سمجھوتے کے لیے بیباد کرتا تھا یا پھر مقدمہ درج دورتا تھا تو کوٹ میں گوا بھاگ جاتا تھا لیکن اب جو دور ہے اس میں لگاتار دیکھیں سات مقدمے میں پہلے ہی سجا ہو چکی ہے مکتار انساری کو جو دیکھیں آج ہی سپورٹ میں سجا سنایا ہے اور آج ہی سپورٹ میں سجا سنایا ہے اس کے پہلے بیپ اور دیش راہے ہاں ہتیاہ آنساری کو امریکیت سجا ہ بعد ان کی سجا ہو چکی ہے آج ہی سری بار امریکیت سجا ہو رہی ہے راجیو آج ہے ہرتے بڑے بھائی ہتیا کے معاملے میں اچھے بڑے بھائی ہتیاہ صحیح ہیز مجھول مشکل ملکہ دوسری بار پرپرزی س یک خطر لیسنس کو لیکر کوٹ نے سجا سنایا ہے لگا تار جو کوٹ کی چابک ہے وہ لگا تار آکاش کے بھاؤ بھانگیمائیں دیکھیں ہاں بھاؤ دیکھیں مکتار انساری کے سزا سنایا جانے کے بار دیکھیں چونکہ میڈیا تو کوٹوں سے باہر تھی لیکن جو ادیوکتا تھے ان سے ہم نے بات کرنا چاہا تو ان کا کہنا تھا کہ مکتار انساری زیر سے کوٹ سے جوڑے کیونکہ آج گازیپور کے کوٹ میں بھی ان کے آج ایسی تھا مکتار انساری کا جو چہرہ تھا بلکل اُتر گیا اس کے بعد دسکنیکٹ ہو گئے اس کے بعد لوگ باہر آئے اپنی اپنی باتوں کو رکھا دیکھیں کہ کئی مکتار انہائیس میں چار سو بیس دہارہ لگی گئے سارٹو سالسر چار سوارسر جو سرکاری دفعہ ویسے چیئر سر طبام طریقے سے جو گواہ ہوئے جو ساکھ سے سب لکھوا اس ساتھ جو کوٹ میں بیان ہوئے اس ادھار پہ کوٹ نے آج سجا سما دیا ٹھیک آکاش بہت شکریہ ہمارے ساتھ وارانسی سے جہدکاری کے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہمارے سیوگی آکاش آدم نے نتیانند رائے جو کی وکیل ہے ان سے بات چھیت کیا یہ سن لیتے ہیں مکتار انساری کو وارانسی کے ایم پی ایم ایلے کوٹ نے عمر قید کی سجا سنائی ہمارے ساتھ نتیانند رائے جی جو عدی وقتہ ہیں نتیانند رائے جی کوٹ میں پہلے کیا ہوا اور کس طریقے سے ججمنٹ دیا گیا دیکھئے کوٹ میں تین بجے کا سمیں ججمنٹ جو آپریٹی پورسن تھا اس پر رکھا ہوا تھا کہ کیا سجا سنائیں گے مکتار انساری نے کہا کہ ہم کا آواز مل لئی ہے تو کوٹ نے اپنا جو سجا کا آپریٹی پورسن تھا وہ پڑھ کے سنانا شروع کیا اس میں مکہ بات یہ تھی کہ 420 اوپلیک 120 بی میں ان کو ساتھ انہیں سٹھاک نہ کرتے ہیں تو چھو مہا اور چار سو سٹھا پھلک 120 بی میں آج ہون کار آواز ایک لڑک جرمانہ ایک لڑک جرمانہ نہیں ادا کرتے ہیں تو چھو ماہ اور چاہ سو اور سٹھا میں سات پسکی سجا بچاس جربانہ جرمانہ نہیں ادا کرتے ہیں تو تین ماہ اور اسی طرح تیس آم سیکٹ میں چھو ماہ کی سجا اور 2000 جرمانہ جرمانہ ادا نہیں کرتے تو ایک سپتہ اس پرکار چو مکہ چاسو سا سرشٹھ کی دھارہ تھی اس میں آنربل کوٹ نے ان کو آجیون کار آواز کی سجا سنائی دی اور دو لاکھ دو ہزار روپے جرمانہ ادا کیا جرمانہ نہیں دیتے ہیں تو لگ بھگ ان کو ایک سال ایک سپتہ اور جیل میں بیتانا